امام شافع عمدالعالی کے باس کسی نے آگر سچی سچی شکایتیں کی کسی صاحب کی کہ آپ کے بارے میں وہ فلا فلا صاحب یوں کہتے ہیں ساری بات سن کر کہنے لگے اگر آپ بنی بات میں سچے ہیں تو آپ چغل خور ہیں اور اگر بنی بات میں آپ جھوٹے ہیں تو آپ فاسق ہیں جھوٹے ہو تو فاسق ہو سچے ہو تو چغل خور ہو دونوں کا دونوں کا حشر آپ جانتے ہیں کیا ہوگا چغل خور کی کیا مضمت ہے اور چغل خور کا کیا درجہ ہے اور فاسق کا کیا درجہ ہے آپ جانتے ہیں تو میں اگر مسلمان کے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھنا کہ اگر کوئی آ کر مجھ سے یہ کہے کہ فلا صاحب بارے میں یوں کہہ رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں وہ کہنے والا جتنا برا نہیں جتنا بات کا نقل کرنے والا برا ہے کیونکہ ہمیں تو خبر نہیں دی آپ نے آگے بتایا سنو سنو ایک بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا ایک آدمی آیا بادشاہ کے پاس بڑا معتمد وزیر اور بڑا کام کا وزیر تھا بڑا معتمد ایک شخص آیا اور اس نے بادشاہ گالیہ دی بہت بنا بلا کا لیکن اس کی زبان اور کوئی زبان تھی بادشاہ نے ساری بات اس کی سن کر وزیر سے کہا کہ اس کی زبان تو میں نہیں جانتا بتاؤ ہی کیا کہہ رہا ہے وزیر نے درجمہ کیا وزیر نے درجمہ کیا کہ بادشاہ سلامت یہ آپ کو یہ گالیاں دے رہا ہے آپ کو یہ اجزامات لگا رہا ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ کہہ رہا ہے بادشاہ نے ساری بات سن کر اس شخص تو کچھ نہیں کہا اس نے بادشاہ گالیاں دی تھی اس وزیر کو وزارت سے معذول کر دیا کہ تم نکل جائے ہیں میرے کیا غلطی ہے جو اس نے کہا میں نے وہ آپ کو نقل کیا آپ اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے جو آپ کی خلاف کوشش ہے کر رہا ہے اور آپ مجھے نکال رہے میں کہہ نہیں تم نکل جاؤ تم میرے ہاں وزارت سے قابل نہیں اس نے سیکھ نہیں بڑھا ہے سلام وزارت سے قابل نہیں وہ آیا کہ بتاوی کیا کہہ رہا ہے اس نے سکھا توہ کوئی کہاں کیا کہنا چاہیے اس نے پہلے سے زیادہ پڑھ کر باچہ سلامت کی خلاف ان کے پر عظامات اور ان کے خلافات کے لئے ساری بات سن کر اس دوسرے ترجمان میں یہ کہا باچہ سلامت یہ آپ کی بہت تحریف کر رہا ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی بڑا کوئی سخی نہیں ہے آپ ماری بات کی طرح ہیں لہا آئے آپ سے بہت پوچھیں ساری بات سن کر رہا ہے کیونکہ یہ وزیر جانتا تھا گوبان ہو کہ وزیر معذول ہو جانتا اس نے کہا کہ بادشاہ نہیں کہ میں اس نزیر پر پہنچ جاؤں کہ تم رضیر کے قابل نہیں ہو کیونکہ تم میری رہایہ کو مجھ سے کارتنے کا کام کر رہے ہو اور اس آدمی رہایہ کو مجھ سے جوڑنے کا کام کر رہے ہو مجھے سکر مجھے نہیں ہو جائے میں ایک مثال دے رہا ہوں اس وزیر کو معجول کیا دوسرے درجمان کو وزیر بنایا کہا کہ تم ذرا پر خادم نہیں ہو تم میری میری رہایت کے درمیان تفریح پر خلیف پیدا کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو عبیزوں میں کیا آفر سکایت کی بات ہے ہمیں نماز کا علم روزے کا علم زکاة کا علم حج کا علم ان فرائل کے علم تک ہمارا علم ہلو کرے گیا ہے جس تربیت کا علم تھا تربیت کا علم جس کے بغیر میں کہتا ہوں کہ شریعت کا کوئی عمل کامی نہیں ہوتا تربیت کا علم اور کیا کر آیا برماغ ہو جاتا ہے اگر تربیت کا علم نہ ہو